امام حسین علیہ السلام مارگاہ قصر سجاد جھنگی سعداد عشرہ محرم الہرام حرام یک کمتہ دس محرم جھنگی سعداد میں انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے زاکر اہل بیت جناب یاسر عباس جنوی صاحب آف لاہور دستہ یاران سیدو زاکرین زاکر اہل بیت جناب سید ابو الحسن رزوی صاحب نو تا دس ان کے علاوہ دیگر زاکرین یعنی یک کمتہ دس محرم جھنگی سعداد خطاب فرمائیں گے جناب یاسر عباس جنوی صاحب لاہور جناب سید ابو الحسن رزوی صاحب تو خطاب کے لئے زبی ممبر ہیں زاکر اہل بیت جناب غزنفر عباس قسمانہ صاحب اور ان کے بعد شباز پاکستان زاکر اہل بیت آل جناب غلام عباس فرید کا صاحب اور ان کے بعد جناب سید احمد علی صاحب جناب غزنفر عباس قسمانہ صاحب دعا برائے ظہور شمس امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمان کلنی ملی کل حجت بن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حاضر ساوت وفی کل ساوتم من ساوت لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتاؤ تسکنہو ارزا کا توان وطمتیہو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد یا حسین ابن علی علیہ السلام ادرکنی یا صاحب الزمان ادرکنی اللہمان صلی علی محمد وآل محمد بانیان مجلس دے احتمام دی قبولیت واسطے سلوات پڑو سارے سے علماء وزاکرین جلوس و مجالس امام مسین علیہ السلام دے ازاداران دی حفظو امان واسطے بھی سلوات تلاوت فرماؤ اللہم صلی اللہ شہداء ملت جعفریہ اپنے اپنے مرہومین بلخصوص بانیان مجلس دے مرہومین دے بلندی درجات واسطے اچی سلوات پڑو اللہمان صلی اللہ ماشاء اللہ کافی ساہبان تشریف فرما ہو دیر شرمج میں شہنشاہ زمانہ وارث زمانہ منتقم آل محمد اجت القائم سرکار دی تاجیل زہور واسطے آخری بندے تک اچی سلوات پڑو اللہمان صلی اللہ ایک سلوات اچھی آواز نال پڑو نا سارے میں کوئی بال نہ سولہ ستارہ سال ظاہرہ دے پتران دی نوکرچ گزر گئے جتنا ممبر حسین تے وقت دی اہمیت ہون دیے میں کوپت تے میں شاید اپنے ٹائم ہی چوئی بابا جی ایک ڈومنٹ چھوڑے سنجا پر کچھ ان میں پڑھن تڑے نا ایک سلوات اچھی پڑو آل بہ دفاع کے ذات مجلس دی اب تدائے کچھ بندے سلوات نہیں پڑھ دے عظیم عبادتیں سارے سلوات پڑھو اللہمان صلی اللہ ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس آیت ذکر سننے بیٹھے ہو میں ایک روبائی پڑھ دا ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس جیتے ہی سارے میں دھرنو ایک سو میں اگے نہیں چھوڑنا میں کہ ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں بھلا ہوں انہیں تھوڑے جب بلے سو تا پڑھ سا نا تو وہ جو کرے سو اللہ واس ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس میں دھرنو ایک ہو ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں پوری توجہ ہم اہلِ عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سار بھی کلام کرتے ہیں مولا تو کوئی آباد رکھے ماہ حسین دی تو کوئی رنگل آوے بھلا ہوں انہیں بھلا ہوں کوچھ بندے نامِ علی نہیں پچھیں دے ڈا وڈا نارا سنا زلزلاوِ علی دے نام دا ہائے دری صدا زندہ و سلامت رو ہم اہلِ عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سار بھی کلام کرتے ہیں مولا کائنات ون وسطہ رکھے شیعہ سنی صاحبان امام حسین علیہ السلام دے مہمان جتنے ہی تشریف فرما ہو مولا تو اڈا توراون قبول فرماوے حادری جو گی مجلس کوئی نہ ہو سی حسین ہو سی پچھلے ہی دعا کرے سو تا پڑ سا نا کوئی نہ را سی حسین را سی سارے بولو تا میں فکر آکھنا چاہنا میں تایویں آدھارا نہ ہو سکدائے آسمان نہ ہووے حسین ہو سی توجہ ہے تو آری ہو سکدائے زمینہ بابا نہ ہو ان حسین ہو سی جو شملی عبادی علیہ رحمہ دی لکھیو یہ ایک مسدد سنے نا او لکھ دائے کوئی نہ ہو سی حسین ہو سی جو شادہ مانا کے زمانے کا رہے گا نا یہ عالم شرازہ تمتن کا بھی ہو جائے گا برہم غاروں میں اتر جائیں گے پھر سے بنی آدم جو شادہ پھر اور کسی رنگ میں ہوگا تیرا ماتم دنیا نہ رہے گی مگر اسلام رہے گا شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا بلہ ہم نے مولا کائنات پن وستہ رکھے یہ کچھ ہی میں پڑھنا ہا مقصد یادری یہ بڑے خلوص نال ذکر سنے نا اے بیٹھے ہو ترائے پاک مستورا بے موسمیاں ضعیف ہوئین بلہ ہوئی آئے ترومن بیٹھے ہو بسم اللہ دعا کرے سو میں گزارش کی تیئے ترائے پاک مستورا بے موسمیاں ضعیف ہوئین کہ نام بندہ بے توجہ کی تیئے میں آدھا آل محمد چوترائے پاک مستورا واہ بھئی واہ بے موسمیاں ضعیف ہوئین سونی ہے کی تینے ایمیں روندے نزادہ اور جمیں روندے بیٹھے ہو میں ایک دفعہ دل چھاندے پھر راکھا ترائے پاک مستورا بے موسمیاں ضعیف تھین سید امتیاں پہلی بے موسمی ضعیفہ اے ہی نبییاں دے سلطان دی دھی واہ بھئی واہ آئے ترومن بیٹھے ہونا بھلا ہونے پہلی بے موسمی ضعیفہ اے ہی نبییاں دے سلطان دی دھی دربار گئی ہائی تسارد پاک وال سیاہس زیادہ مدت نہیں چون گھنٹا بعد ولی بلہ ہوئی سونی آئے بیٹھے کریں دے ہو تسارد پاک وال سفہ دس میر انیس دیکھ شیر سامنے آگے پڑھا تھا اوہ فرمینن جلے دربار چوولیئے نا مخدومتو الکاؤنائن سدھی گھر نہیں گئی بابے دی ملا اور تجھان پیئے ظہرہ واہ بھئی واہ میں آزادہ رنچ کھڑا پڑھنا میر انیس لکھتن بابے دی کبر نوحان آل راکے رو رو کے آدھی بیٹھئے بابا خدا کا گھر ہے گوا خالی آئی ہوں سبحان اللہ کہے دردان لے لوگ بیٹھے ہو مسجد کا پاک در ہے گوا خالی آئی ہوں اے پہلی ضعیفہ مکانیاں ڈوجھی بے موسمی ضعیفہ اے ہی امام حسین دی بھین تہیں بے توجہ کی تیئے جڑی مشن دی بھائی والس اکیلت القرآش محرومت المسرر ام المسائب جے کو جن سمجھنا آئی ہوئے تمہیں بیوی دے تارو فچبیا لفظہ کھاں او مستور جن دی نسل کربلا موک گئی آئی سبحان اللہ اچھا نبیان دے سلطان دی دھی اے پاک مخدومت درباو رہی ضعیف تھئیے ہو سکتے میں نگے پڑھن دی لوڑی نہ پوسی فکر آرز کرنا چاہنا غربت دا کہ نہیں سوچا نے اے امام مسائن علیہ السلام دی بھین کتھا ضعیف تھئیے اوہلے ضعیف ہوئیے جڑا اٹھاوی وطن تو ٹوریے لون کربلا پہنچیے تا ضعیف تھئیے یا ڈا ہوں یا لیڈی اوہلے ضعیف تھئیے سارچامیں جے موکہ انڈے منیے جلے زین تو علی اکبر لتھائے یا اوہلے ضعیف تھئیے جلے اباس دے بازو کلم تھائن بالخصوص جڑے سید بیٹھے ہو میں اپنے ہر لفت ادا میں نا علماء مقاتل لکھ دن اے امام حسین دی بھین اوہلے ضعیف تھئیے جلے شام غریبان سارتو غلاف لتھاس نا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آئے ترمین بیٹھے ہو نا علماء مقاتل لکھ دن جے تائیں واہ الغلاف دے تلے آہن سیاہن جڑے سارتو غلاف لہ گئے نا تے مکانیا وال مڈی سین دے چہرے دا پردہ بنن سفید ہو گئے بس مجلس میں مکائی کھڑا اے ڈو جی ضعیفہ جڑے اجہ تک نوے رو سکے تری جی ضعیفہ مکانیا اے ہے چون سالان دی ضعیفہ ایمیں روندے نزادار دیمیں روندے بیٹھے مڈی جرت نہیں جوئی پاک سائن کو میں کھڑا دا چون سالان دی ضعیفہ میں آزادارانچ کھڑا پڑ دا جڑا بندہ مقتل پڑ دے نا مقتل دیا کتاب بندہ مطالق کر رہے چون سالان دی بطول آپ وین کر کے آ دی آئی بابا میں بڑڑی ہو گئی واہ بھائی واہ آئے تا یا رومن بیٹھے ہونا بابا میڈی کمر جھوک گئی ہے بلہ ہوم نے اوکھیاں سواریاں مکائی کھڑا مجلس اوکھیاں منزلاؤں کربلاو تگھن کے شام تا اے نال خطبے پڑ دیا یہ پھوپیاں دے آلیہ سین دے خطبے تے چون سالان دی بطول دے خطبے سیداؤں کوئی فرق نہیں صرف ہکو فرق کے پوری منزل اچھ آلیہ سین آ دی آئی لوگاؤں میں نبی دی دیا اے چون سالان دی بطولہ دی آئی مینو سنجانو میں حسین دی دیا بلہ ہوم نے نال سفر کریں دی آئی پھوپیاں دے جڑے زوار بیٹھے ہو تائید کرے سو اک جائے جائے دا نام اسکالان اتا شامی فوج اک باغ تے قبضہ کی تے اینا حیوان چھان تلے بدھن فوج چھان تلے این باغ تے کونے چک ترخت تے تلے سادات دا لٹویا کافلا بیٹھے جا تھکے نو بیٹھے تا اجا پورا کافلا چھان تلے نہ آیا ایک ظالم ظلم دا سامان چھائے ایک مینہ اتھا ہے جتا سیدان دا آدم سلسلہ امام مدی چوتھ ہی کڑی جنو وجہ ہی سمجھ نہیں ہوئے ایویں چاکھان ساڑھے باوی سال دا بے موسمہ بڑھڑا سبحان اللہ یار آئے ترمین بیٹھے انہ دے مکان دا حرادیاں دیا نو چوتھے امام دی کانٹ تے سپہلی بے عدبی کی تیے امام فرمایا ظالمہ کیوں مرنے کمینہ دے سجادیا تازیاں نے جھل یا پھپیاں نو آگ چھان چھوڑن بلا ہوئی تے دھوپتے آبا ہون اس تو وڈی کےڑی گربت پڑا مختے راو تے اسمت دھوپتے اے حرامی چھانتے جانور چھانتے میں وین دے نیڑے آگیاں یا چون سالہ دی بطول بھیراو دے کول آئیے آد یہ تو میڑے امام بھیراویں سجاد میں کو تیری قسمیں میڑے پیران دیاں تلیاں سڑ دیاں زہرین دی نماز دا ویلہی ٹھیک ہے اگر اجازت دے میں انہ ظالمہ تو لے آؤ سامنے ایک چھوٹا جا درختے میں ان دے چھانتے لے ونج نماز پڑھا بھلا ہوئی امام اجازت دی تی تے چون سالان دی بطول دور پئی ان درخت دے چھانتے لے مڈی سائن نماز پڑھئیے انرم دل سیا تھکی ہوئی آئی سفران دی دری ہوئی آئی جھنکان دی مکی ہوئی آئی بھیراوان تے بابے دی ماوت دی ان درخت دے چھانتے لے تھوڑی جائی تھنڈک محسوس تھائیس زمین نو بابے دا سینہ بناوکے میں تا لفظی آکھنے نا سام گئی ہے ماسومہ انہوں ماسومہ ستی ایڈوینہ کافلہ ٹور چھوڑے انہوں اتنا جلدی کافلہ ٹور ہے جو ماون و اولاد سملن دا موقع نہیں ملا کافلے دے تور ونجن دے بعد اس تو وڈی کےڑی غربت پڑا آکھ جو کھلیس اٹھی بیٹھئے ناظرہ و الہو یمینہی و شیمالہی سجے ڈیٹھاس و تخبے ڈیٹھاس تو تھکہ بیٹھاوسیں نہ پھوپیاں نہ بابا نہ محمل نہ سجاوت بلخصوص جڑے سید بیٹھے ہو کئیے لے سجے دا اڑ دیئے کئیے لے خبے دا اڑ دیئے تو رو رو کے آ دی و دیئے میڈا اللہ شاہ اللہ غریبی کوئی نہ ہوئے سبحان اللہ اٹھان دے قدمہ دے نشان گولے دو منٹ دا وین انہوں اٹھان دے قدمہ دے نشانہ تو تور دی آن دیئے تو آ دی آن دیئے بابا دی رول گئی ہے سونی آئے بیٹھے کرن دے بابا دی گولن دی و دیئے رون دی آن دی آئی تو انہوں اٹھان دے قدمہ دے نشانہ تو تور دی آن دی آئی او شریم مکانی آئی اک برکا پوش مستور تے دید پائیس کولا کھڑیے ذرا دل کو تسلی تھی ہاتھ بد کیا دیئے پردادار بی بی میں نہ تھاک گیاں نہ بھول گیاں اے میڈا میلہ لباس دیکھ کے میں نو کوئی منگانا لی نہ سمجھے میں حسین بادشاہ دی دییاں اتنی میار بانی کرتو میں نو شام دا راہ ڈسا تیڑی جنت دی میں زامنہ میں پر چھوڑے تے سن چھوڑے برکا پوش مستور دیاں کوکا بلندویاں بازو در آز کر کیا دیاں میں نو ہانا اللہ کئی کو زمان تاں و دیڈے نہیں ہے میں نو سنیاں میں تیڑی ڈاڈی بطولاں بلا ہوئی بلا ہوئی ہو گئی ہے میڈے ونڈے دیف آزت میں بکیا چھوڑایاں کئی لے کربلا ہوئی نیاں کئی لے یتیم سنبھلے نیاں بس مکانی آؤ ایڈو ٹر دی وین دیئے یو ٹھان دے نشانہ تے حسین دی دی ایڈو ٹر دے وین دن محمل پچھلے ماملی چورباب دی اوالی سجاد مہاران روک بلا ہوئی بڑی مکان دے میں سیادہ دے پچھلی منزل تے میری بھائین رہ گئی ہے کمینا دے سجاد تُو بیمارے ڈھیل لگ ویسی کئی کو بھیجے نائیں کمینا دے زجربنے کیس تُو آئیں تے سکینہ نگینہ زالم گھوڑے تے چڑی آئے بیبیاں دے کرلا اوٹ بلان دوئین آواز آن دے سجاد کونہ بھیج اے اوہ ظالم جیڑا دور لہندہ ری آئے ایک اوڑے کے جنگلیت میری دھی مار ویسی بلا ہو منے آئے تروں میں بیٹھے ہو ڈیڈھ منٹ میں در وکھائے تیڑی آکھ جانے شام دی تھکی ہوئی جانے امیدہ دے میں محملان دے نیڑے گیاں میاں کے پردہ دا اور بیبیاں رووو نائیں میں وینہ کوشش کرے ساہیں دے زلام تو بچا ماں بیبیاں دے تیڑی جنگت دی دامینہ امیدہ دے زجار دا گھوڑا پہلے دھوڑے میرا باؤ دے چھ دھوڑے اچانک گھوڑا لائی تُو لچھائے مائن ڈٹھائے چاؤں سالان دی بچی اے وال کھولے ہوئے کئیے لے سجدہ دھوڑ دی کئیے لے کھبے دھوڑ دیا دیا بابا دھی گولے نیو دی سدکے اینج نائی وین کرنائی تا میں دیر وکھائے امیدہ دے کتے دا بچہ گھوڑے تُو لچھائے اے دے پیار ناولین دا ہاتھ اٹھے آئے ہاتھ دا اٹھنا ماسوما خاکتے جھنئے مائن دا ہاتھ پکڑائے میاں کے حیاء کر جانگتا مردان آلونی اے تا دھی اے آدھے بچی میں نو ہم دارد سمجھائے چاہو دھا اور نظر نہیں آئی ہم ایدہ دے میں کانڈ پیچھا ڈٹھائے جسا ہم کم دائے ہاتھ بتی کھڑی آئی آدھے چاچا میں نو ماں ملا او چاچا میں نو بابا ملا آجرک ملللہ آجرک ملللہ